پاکستان مخالف بیان وزیر آزم عمران خان نے امریکی صدر کو آئینہ دکھا دیا اب بس پاکستان بہت کچھ کر چکا اب ڈو مور نہیں برابری کا رشتہ ہوگا وزیر مملکت داخلہ کا واضح پیغام امریکہ کو خوش کرنے کی پالیسی پر گامزن رہنما سبق سیکھے شیری مزاری کا بھی سخت رد عمل ہائیبرٹ جنگ کا سامنا مقابلے کے لیے قومی ریسپونس کی ضرورت ہے قوم اور مسلح فاتھ نے دو دہائیوں سے درپیش چیلنجز کو کامیابی سے شکست نہیں آرمی چیف جنر قمر جاوید باجبا کی گفتگو عبام اور نوجوانوں کو پرابوگینڈے سے دور رکھنا ناگزیر قرار تاہر داوڑ کے اہل خانہ کی ملاقات شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا محکمہ پولیس پر چناس آفیسر سے محروم ہو گیا وزیراعظم کی غمزدہ قاندان کو ہر ممکن مدد کی یقین دہان جنرل سیلز چیک سٹھارہ فیصد کیا جائے ڈالر ایک سو پینتالیس کی سطح پر لائے جائے وزیلی پر سبسیڈی مرحل آوار ختم کی جائے آئی ایم ایف نے بیل آؤٹ پاکیج کے لیے مشکل ترین شرائط رکھ دی سٹیٹ بینک نیپرا اور اوگرا کو خود مختار کرنے پر زور پاکستان کی بیمار معیشت کو سعودی انجیکشن لگ گیا ریاض سے اسلام آباد کو ایک ارب ڈالر موصول ملکی ذر مبادلہ کے زخائر چودہ ارب اسی کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے خیوہ پختون خا کو بیجلی کے خالص منافع کے بقائجات روام آلیس سال دیے جائیں گے مشکل کا مفادات کاؤنسل کا اعلامیاں آبادی کنٹرول کرنے کے لیے ٹاسپ پورس قائم کرنے کا فیصلہ آبی وسائل کی تقسیم کے لیے ٹیلی میٹری سسٹم کی تنصیب لازمی قرار یہ عوام کی سیاست نہیں کرتے یہ عوام سے وعدے کرتے ہیں اور پھر یو ٹرن لیتے ہیں بجلی مہنگی پیٹرول مہنگا گیس مہنگی آتا مہنگا روٹی مہنگی یہ ہے نیا پاکستان وارے امران خواہ حکمران عوام سے وعدے کر کے یو ٹرن لیتے ہیں بلاول بھٹو کا پھر تنز قومی غیرت کا درست دینے والے قرص کے لیے ملکوں ملکوں پھر رہے ہیں گلگت میں خطاب سابق حکمرانوں پر کرپشن کو آئیڈیالوجی بنانے کا الزام لوٹ مار کرنے والے ٹکے ٹکے کے سیاستدان بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پیازالحسن چوہان کا لاہور میں کتاب سبر میں جانا ہے یہ رائنل مہن ساتھ جائے گا یہ سر مہن ساتھ جائے گا یہ اربوں کھربوں روپے کا پیسہ جو ہے وہ فیرون کی طرح فیرون کی جو ہے وہ لاسل کی طرح ان کے ساتھ جا وہ قبروں کے اندر کیا وہ ڈالا جائے گا نہیں الازیزیا ریفرنس اختتام کی جانب گامزن نواز شریف کو آخری چار سوالوں کے جواب کے لیے ایک دن کی محلت ساری دنیا کے بچے باہر پڑتے کماتے اور پیسے بھی بھیجتے ہیں میرے بچوں نے ایسا کیا مختلف کام کیا وہ بیرون ملک کاروبار نہ کرتے تو کیا بھیک مانگتے نواز شریف جواب کلم بن کرواتے ہوئے جذباتی ہو گئے نواز شریف کے خلاف ناب ریفرنسز نمٹانے کے لیے اعتصاب عدالت کو محلت مل گئی سپریم کورٹ نے الازیزیا ریفرنس کا ٹرائل مکمل کرنے کے لیے مزید تین ہفتے کا وقت دے دیا آشیانہ ہاؤزنگ سکیم میں ملزموں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا فائدہ دینے کے لیے ٹھیکا کاسا کمپنی کو دے دیا گیا نیپ کے وکیل کا عدالت میں بیان سانحہ مورل ٹاؤن کیس نئی جے آئی ٹی کے قیام کے لیے سپریم کورٹ کا پانچ رکمی لارڈر بینک تشکیل دیگر صوبوں کی نمائندگی بھی ہوگی چیف جسٹس کے ریمات شہباز شریف اس کیس میں پیش نہیں ہونا چاہتے ڈی ٹی نیپ کا بیان سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت کا آگاس وزیراعظم کی بنیگالہ کے دو گھر ریگولرائز کرانے کے لیے درخواست دھائی سو کینال کے کاغذات اور نقش جمع سی دی اے کو ایک سو بتیس ترخواستیں موسود زیر زمین پانی کی پروغ پر از خود نوٹس سپریم کورٹ میں گیارہ کمپنی مالکان کی کل طلبی ادم پیشی پر نام ای سی ایل میں ڈلوا دوں گا کیا وہ لوگ معافی کے قابل ہیں جنہوں نے قوم کو گندہ پانی پلایا چیف جسٹس کے ریمات پبلک سیکٹر کمپنیز کے بیروکریٹ سے اضافی رقوم کی واپسی کا معاملہ تنتالیس کروڑ اسی لاکھ روپے وصول نیب ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع دنیا نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی یونائٹیڈ کرسٹین ہزبتال لاہور کی بحالی کے لیے آز خود نوٹس کی سمات صرف آرشاد کی تیاری کے لیے پانچ اکنی کمیٹی تشکیل قبضہ مافیا سے ارازی با گزار کرانے کا حکم قرائے قیمت میں ایک ایک روپے وصول کیا جائے گا چیف جسٹس کے ریمات کراچی میں ریسٹورنٹ کا کھانا کھانے سے دو بچوں کی ہلاکت چیف جسٹس نے از خود نوٹس لے لیا سن حکومت سے دس دن میں ریپورٹ تلقا آرمی چیف کا حاجی عبدالوہب کے انتقال پر اظہار افسوس مرہوم کی دینی خدمات پر خراجہ کی دت پیش درجات کی بلندی کے لیے دعا کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن صدر سے ہو کر آرام باق اور لائٹ ہاؤس پہنچ گیا ساڑھے چھ سو دکانیں مسمار اردو بازار اگلا حد کئی تاجروں نے دکانیں خالی کر دی متبادل جگہ دینے کا مطالبہ مکلہ کے احتجاج میں تیزی گجراوالا کی زلہ کا چہری کے دروازوں پر تالے لگا دیے گئے ہائی کورٹ بینچ بنانے کے لیے نارف، فیصل آباد، سرگودہ اور سیال کورٹ میں بھی عدالتوں کا بائی کورٹ سیال کورٹ میں گیپ کو پیغام یونین کے ارکان کا وابڈا آفس پر دھاوہ ملازنین پر تشدد ایکسٹین کا سر پھار دیا یونین مرضی کا ایکسٹین لانا چاہتی ہے گیپ کو حکام کا موقع ہم نے ہیں بس اب ختم امریکی صدر کا مانی خیز ٹویٹ سامنے آیا ہے اس سے پہلے انہیں نے ایک امریکی ٹی وی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پر الزامات کی بوچھار کر دی تھی جس کا پاکستان نے قرارہ جواب دیا جس کے بعد وہ سیخ پا ہو گئے ہیں وزیراعظم عمران خان نے امریکی صدر ٹرمپ کو دو ٹوک جواب دے دیا اور کہا کہ اپنا ریکارڈ درست کریں نائن الیون کے سانحے میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پچھتر ہزار جانے قربان کی امریکہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر نہ ڈالے امریکی صدر کے پاکستان پر حملے کا وزیراعظم عمران خان نے مو توڑ جواب دے دیا ٹرمپ کا امداد کے بدلے کچھ نہ دینے کا بیان بے مانی قرار دیا عمران خان نے امریکی صدر کو اپنا ریکارڈ درست کرنے کا بھی مشورہ دے ڈالا انہوں نے کہا نائن الیون میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے پچھتر ہزار جانوں کی قربانی دی عمران خان نے صدر ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا وہ بتا سکتے ہیں کسی دوسرے اتحادی نے اتنی قربانی دی ہو ان کا کہنا تھا پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی بجائے امریکہ اپنی ناکامی کا خود جائزہ لے عمران خان نے کہا پاکستانی معیشت کو ایک سو تیس ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا جواب میں ملنے والی بیس ارب ڈالر کی امداد اس نقصان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان کے قبائلی علاقے وسیع پیمانے پر متاثر ہوئے لاکھوں افراد بے گھر ہوئے عمران خان نے صدر ٹرمپ کو یاد دل آیا کہ امریکہ کو پاکستان ایک لاکھ چالیس ہزار نیٹو دھائی لاکھ افغان فوج افغانستان میں موجود ہیں امریکہ افغان جنگ میں اب تک مبینہ طور پر ایک ٹریلین ڈالر جھونک چکا ہے اس کے باوجود افغانستان میں دہشتگرد پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں اس سے پہلے ڈانلڈ ٹرمپ نے حرضہ سرائی کی تھی کہ واشنگٹن پاکستان کو سالانہ ایک ارب دائیس کروڑ ڈالر دیتا رہا لیکن اسلام آباد نے بدلے میں امریکہ کو کچھ نہیں دیا امریکی صدر نے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ پاکستانی حکام کو اسامہ بن لادن کی اپنے ملک میں موجودگی کا علم تھا یہاں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ سے ہیئے ہائی ایت سیدہ آشناز ہیئے تینکیو پر واشنگ دنیا نیوز پر مور ویڈیوز اور اپڈیٹس دونٹ پرگیت تو کلک تر سبسکرائب بٹن keep watching Dunia News